جو میرے پیچھے چلے گا وہ عزتوں کا راستہ ہے جو میرا راستہ چھوڑے گا وہ حلاقتوں کا راستہ ہے ساری دنیا کا سردار بنایا سارے عالم کا سردار بنایا سارے نبیوں کا سردار بنایا جننات اور ملائکہ اور عرش صدرت المنتحہ تک جن کی نبوت کا ڈنگا بجا اور ساتوں آسمان سکڑ گئے اور صدرت المنتحہ بھی راستے میں سٹیشن بنا عرش کے دروازے بھی کھل گئے اور اوپر میرے رب کے راستہ اور مخلوق کے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے بھی اٹھ گئے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے یہ ہمارے نبی کی پرواز ہے وہ کیسا نبی ہے جو دونوں آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے اور پھر صحیح سلامت دنیا میں واپس آ جائے ان کی یہاں نظر کی کیا طاقت ہے ان کے کانوں کی کیا طاقت ہے برائے حراس اردہ کا کلام سننے موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی بے ہوش ہو کے گرے اور کتنے دن تک گھوش نہ آیا اور یہاں تجلیات ہی تجلیات ہیں اور اتحیات للہ والسلوات والطیبات ہو رہا ہے اور میرے رب کی طرف سے سلام آ رہا ہے السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے کمال کمال ہزانوں میں کوئی بڑا بندہ سلام گیا سے واہو میں نے جناب چودری سلام کیتا ہے میں نے چودری سلام کیتا جی ارے بھائی کون سلام کر رہا ہے اللہ 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 سلام کر السلام علیک ایہاں نبیش سبحان کیا ہم ناتخانی کریں گے جو میرے رب نے قرآن میں اپنے نبی کی ناتخانی کر دی ہماری ناتخانی تو ہماری اوقات کے برابر ہے جتنا میرا علم اتنی میری شائری یا جتنا میرا مطالعہ اس کے مطابق میری شائری اور اللہ اللہ جو جعلن ویلجو فی الارد وما یخرج منہ وما ینزل من السماع وما یعرج فیہ وہو معاکم عین ما کنتم ما یکون من نجوہ ثلاثت الا ہوا رابعهم ولا خمسة الا ہوا سادسهم جس کا علم کامل اکمل کیا میرے نبی کی ناتخانی قرآن نے کی ہے یا ایوالذین آمنوا لا تقولوا راعنا یہ میں تمہیں چند آیات سناؤں گا جس میں ساری ناتخانی ہے ترجمہ نہیں سرح آیات سننا لا تقولوا راعنا یہ پہلا پارا اللہ تعالیٰ ایمان یا ایوالذین آمنوا پہلی دفع آ رہا ہے اور نبی کے حق کو بتانے آ رہا ہے کہ میرے نبی کا عدب کرو ادجاہكم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایوہا النبی انہا ارسلناک شاہدا وببشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنه والسراج منیرا تبارک اللذی نزل الفرغان عبده ليكون للعالمین نذیرا طاها ما انزلن عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن يخشى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام یا ایوہا المزمن لقم الليل الا قليلا نصره امن قس منه قليلا اوزد عليه وردل القرآن ترطيلا انا سنلقي عليك قولا فقیلا انا ناشف الليل هي شط وطن واقظم قیلا انا لکا فی النهار سبحا طویلا بذكر اسم ربك وتبطل اليه تبطيلا رب المشرك والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وقیلا واصبر على من يقولون وحجرهم هجرا جمیلا یا ایها المدسر یا ایها المدسر قم فاندر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرز فحجر ولا امن تستكثر ولربك فاصبر فلا اقسم بما تفسرون وما لا تفسرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول قاهم قليلا ما تذكرون والنجم اذا هوا ما دل صاحبكم وما غوا وما ينتقل الهوى انه با الا وحی يوحى علمه شديد القوى ظل مرة فستر وهو بالعفق الاعلى ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين او بدنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رآ افد مارون علي ما يرى ولقد رآ ونزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يجش السدرة ما يرشا ما يزاغا البصر وما غضا لقد رآ من آيات ربه الكبرى نوم والقلم وما يصطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلا خرب عام والضحاء والليل الى سجاء ما غدك ربك وما قلا وللا خير خير لك من الدولة ونسوف يؤتيك ربك فطروا لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدرت وَبَضَعْنَا أَنْكَ وِزْلَكَ الَّذِي أَنْكَدَ ظَهْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ إِنَّا أَعْحَيْنَاكَ الْكَوْفَرْ فَسَلِّ لَرَبِّكَ وَنْحَرْ إِنَّا شَانِكَ وَالْأَبْلَكَ یہ سب ناطخانی ہے تو میرے اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کیا ساری آیات کا ترجمہ تعریف کیا ایک آیت کر دیتا ہوں جو میرے نزدیک میرے نبی کی شان میں سب سے بلند آئے تھا سب سے بلند آئے تھا وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَّهُ میرے محبوب ساری دنیا مجھے میں کیوں بیان کر رہا ہوں اس سال گلہ خوشک ہو رہا ہے میں رمضان نہیں ہوتا تو میں بیان میں پانی پیتا رہتا ہوں اب میں پانی نہیں پیر سکتا میرا گلہ خوشک ہو گیا ہے اس میں کانٹے چپ رہیں اور آپ بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے جڑ کے بیٹھے ہوئے کیوں بیٹھے ہو اللہ راضی ہو جائے مولانا صاحب نے مجھے کیوں بلائے اللہ راضی ہو جائے یہ میرے پاس بیٹھے ہیں آپ میرے پاس بیٹھے ہیں میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے لیکن اللہ بینعاز بھی ہے کریم بھی ہے چاہے تو راضی ہو چاہے تو نہ ہو ٹھیک ہے نا اپنے گناہوں پر ڈر ہے رحمت کی آس ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا پھر انہوں نے دوڑ لگا دی تو اللہ نے کہا ماں آجا لگ دوڑ کی کم آئے ہو کہا عجل تو علیہ کا رب بلطر یا اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں تو مالک میں نوکر مالک بلائے نوکر بھاگ کے ہے تو مالک خوش ہوتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جائے اس لیے دوڑ کے آیا ہوں ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر مجھے راضی کرو مجھے راضی کرو اگر میری تقریر میں ایک سیکنڈ بھی ریاکاری کا آیا تو ساری میرے موہ پہ مار دی جائے اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو اور خود کہتا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے یہ فرق میں نے تجھے راضی کرنا ہے کمال ہے یہ آئے کمال ہے عام ترجمہ جو سب مفسرین کرتے ہیں روشن دن کی قسم اور کالی رات کی قسم ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہم آپ پہ ناراض نہیں امام راضی کے دو ترجمہ بتاتا ہوں مزا آجائے وغہا میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم واللیل اذا سجا آپ کی سرداری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے مجرم چھپا لیں گے قیامت کے دن ایسے بھی خوبصورت ترجمہ امام راضی بڑی ایتھارٹی اس لیے میں آسانی سے کہہ دیتا ہوں چونکہ پیچھے بولنے والا کہنے والا بہت سارتا ساتھ میں راضی فخر الدین راضی ودہا میرے محبوب تیرے خوبصورت چہرے کی قسم تیرے روشن چہرے کی قسم واللیل اذا سجا تیری سیاہ و ظلفوں کی قسم حضرت اممہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اور دوں نے ہاتھ کاتے میرے محبوب کو دیکھتی ہیں دل چیر کے بیٹھ جاتا آپ کپڑا سی رہی تھی کپڑا سوئی گر گئی کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو ٹٹول رہی مل نہیں رہی میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی